السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پولیمورفیزم کے بارے میں دیکھیں پریویس کچھ لیکچرز میں ہم نے پولیمورفیزم کے کچھ کانسیپس دیکھے تھے جو ایکچول میں پولیمورفیزم میں یوز ہونے تھے تو اب ہم جو ہے وہ پولیمورفیزم کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ایکچول میں ہے کیا اب دیکھیں پولیمورفیزم دو ورڈز کا ہمارے پاس کمبینیشن ہے پولی اور مورف پولی مینز ہوتا ہے مینی اور مورف مینز ہوتا ہے فارمز کہ اگر کوئی اوبجیکٹ جو ہے وہ زیادہ فارمز کے اندر مینی فارمز کے ساتھ بیہیو کرتا ہے تو اس کو ہم پولیمورفیزم دیکھتے ہیں اب اس میں دیکھیں اگر ریال ورڈ اگزیمپل ہم ڈسکس کریں فار اگزیمپل آپ کے پاس ایک انٹیٹی ہے پرسن اب پرسن جو ہے پرسن پرسن کوئی سٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے پرسن کوئی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے پرسن جو ہے وہ کوئی فادر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں پرسن میں سٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی اور طرح سے بیہیو کرتا ہے ایکچوال میں سٹوڈنٹ بھی ایک پرسن ہی ہے اسی طرح سے ٹیچر کا بیہیو کچھ اور ہوتا ہے اس کی ایکٹیوٹیز کچھ اور ہوتی ہیں لیکن ایکچوال میں وہ بھی پرسن ہے اب فادر جو ہے وہ بھی ایکچوال میں پرسن ہے لیکن اس کی ایکٹیوٹیز اس کے فنکشنز کیا ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایس کمپیرر تو ٹیچر تو ایک جو انٹیٹی ہے وہ ملٹیپل رول پلے کر رہی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پولیمورفیزم اور اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں فار اگزیمپل ادھے کے سی پلس پلس میں ہم پڑھتے ہیں سی آؤٹ اب سی آؤٹ کو یوز کرتے ہوئے میں اپنا نیم بھی پرنٹ کر سکتا ہوں سی آؤٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی ویریابل کی ویلیو جو ہے وہ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں نام سیم ہے سی آؤٹ ہی لیکن ایک جگہ پہ آپ ایک سٹرنگ کو پرنٹ کرنے کے لیے سی آؤٹ کو یوز کر رہے ہیں جبکہ سیکنڈ پلیس کے اوپر آپ انٹیجر کو پرنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ سی آؤٹ کو یوز کر رہے ہیں اب نام سیم ہے لیکن فارم فنکشنیلٹی کیا ہے ایک جگہ پہ سٹرنگ ایک جگہ پہ انٹیجر فارمز ایک جگہ پہ آپ سی آؤٹ کو یوز کر دیں سٹرنگ کو پرنٹ کرنے کے لیے جبکہ سیکنڈ پلیس پہ ہم یوز کر دیں سی آؤٹ کو انٹیجر کو پرنٹ کرنے میں تو ایکچول میں یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پولیمورفک بیہیویر یا پھر پولیمورفیزم تو امید ہے آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ ایکچول میں پولیمورفیزم کیا ہوتی ہے تو پولیمورفیزم میں ہمارے پاس دو ٹائپس بیسک آتی ہیں ایک ہوتی ہے رن ٹائم پولیمورفیزم اور ایک ہوتی ہے کمپائل ٹائم پولیمورفیزم اب دونوں کانسیپٹ ہم پریویسلی پڑ چکے ہیں لیکن جس ایک ریویزن کر لیتے ہیں کہ ایکچول میں یہ ہے کیا پولیمورفیزم ہے اب رن ٹائم پولیمورفیزم ایکچول میں کہلاتی ہے فنکشن overriding ہم نے inheritance میں previously پڑھا ہے کہ function overriding جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ functions ہوں جن کا نام same ہو parameter same ہو لیکن وہ ایک function parent class میں ہو جبکہ دوسرا function child class میں ہو تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں function overriding کہ ہم function کو override کر رہے ہیں same as it is compile time polymorphism اس کو ہم static binding بھی بولتے ہیں یا static polymorphism بھی بولتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے function overloading جو ہے کہ through achieve کرتے ہیں یا function overloading جو ہے یہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے compile time polymorphism اب function overloading کیا ہے when we have more than one function having same name but different types of arguments then it is known as function overloading تو ایک دفعہ سے دوبارہ دونوں کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس ایک class ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی compile time polymorphism کیا رہا ہے تو compile time polymorphism میں suppose کہ ایک class ہے calculator کی نام سے ٹھیک ہے ایک class اس میں private members ہیں آپ کے پاس انٹیجر اے ایسے کٹتے ہیں direct آپ ایک function بنائیں public ٹھیک ہے void سم انٹیجر اے انٹیجر بی دیکھیں انٹیجر بی انٹیجر سی یہ فنکشن کیا کر رہا ہے یہ ان تینوں پیرامیٹرز کا سم جو ہے وہ کلکولیٹ کر کے ڈسپلی کر رہا ہے اب دیکھیں ادھر فنکشن کا نام اور ٹائپ سیم ہے ٹھیک ہے ریٹرن ٹائپ اور فنکشن کا نیم سیم ہے لیکن جو پہلا فنکشن ہے اس کے اندر دو پیرامیٹرز ہیں جبکہ جو دوسرا فنکشن ہے اس کے اندر نمبروں پیرامیٹرز کتنے ہیں تھری اس کو ہم کیا بولتے ہیں فنکشن اوور لوڈنگ کہ اگر ایک ہی کلاس کے اندر ایک نام کے ایک سے زیادہ فنکشن ہوں لیکن ان کے نمبر آف آرگومنٹس یا ان کے ٹائپ ڈیفرنٹ ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں فنکشن اوور لوڈنگ اور فنکشن اوور لوڈنگ کیا کہلاتا ہے فنکشن اوور لوڈنگ ہمارے پاس کہلاتا ہے کمپائل ٹائم پولیمورفیزم ٹھیک ہے اور اس کو ہم سٹیٹک پولیمورفیزم جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہو گیا جی ہمارا کمپائل ٹائم پولیمورفیزم ٹھیک ہے اور پرسن میں پبلک وائٹ شو نیم ٹھیک ہے اور ادھر سی آؤٹ پرسن نیم اب ایک ہم نے فنکشن کرییٹ کیا ہے پرسن کی کلاس کے اندر شو نیم کا جو سمپلی ایک پرسن کا کسی بھی پرسن کا نیم جو ہے وہ پرنٹ کر رہا ہے سیم ایڈ ایڈ ایک ہم چائل کلاس کریٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ اور اس کو ہم انہیریٹ کرتے ہیں پرسن کی کلاس سے تو پبلک پرسن ٹھیک ہے اور اس کلاس کے اندر پبلک میں ایک اور فنکشن کریٹ کرتے ہیں وائٹ شو نیم اور سیمپلی سی آؤٹ سٹوڈنٹ نیم ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک کلاس ہے ہمارے پاس پرسن کی اور ایک اسی کلاس کی چائل کلاس ہے سٹوڈنٹ دونوں کلاسز میں سیم نیم سیم ٹائپ اور سیم آرگومنٹ کے فنکشنز ہیں اور امپلیمنٹیشن ان کی ڈیفرنٹ ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے میتھڈ یا فنکشن اوور رائیڈنگ کے فنکشن آپ کیا کر رہے ہیں اوور رائیڈ کر رہے ہیں اب اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے آپ سیمپلی جو ہے سٹوڈنٹ کی کلاس کا آبچیکٹ کریٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ پروگرام رن کریں گے پروگرام رن کریں گے تو سٹوڈنٹ نیم جو ہے وہ ڈسپلی ہو گیا اب آپ نے اگر پیرنٹ کلاس والا فنکشن بھی اس میں ایگزیکیوٹ کرانا ہے تو سمپلی کیا کریں گے ادھر پیرنٹ کی کلاس کا آپ ریفرنس دیں گے سکھوٹ ریزولوشن اوپریٹر یوز کریں گے اور شو نیم کا فنکشن کال کر لیں گے تو اب دونوں کلاسز کے جو فنکشن سے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے فردر ہم نے جو فنکشن اوور آیڈنگ ہے اس میں پڑھا تھا ورچول کی ورڈ کا یوز ٹیک ہے تو پیار جو میتھرڈ اوور آیڈنگ ہم یوز کرتے ہیں وہ ورچول کی ورڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں اس کو آپ پچھلی لیکچر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ورچول کی ورڈ کو ہم کس لیے یوز کرتے ہیں اس کے ریزنز کیا ہیں اور سارے ڈیٹیلز تو پولیمورفیزم میں ہم نے دو ٹائپ کی پولیمورفیزم دیکھی one جو ہے is run time and second one is compile time polymorphism اگر آپ فنکشن اوور رائڈنگ کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں run time polymorphism جبکہ اگر آپ فنکشن اوور لوڈنگ کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں compile time polymorphism ٹیک ہے تو یہ concept ہے جو ہمارے پاس structured programming object oriented programming کو structured بنانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ پولیمورفیزم کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی entity ہے اور وہ behave کرتی ہے differently ٹیک ہے اور الیدہ الیدہ classes کے اندر جس طرح سے ہم نے person دیکھا person جو ہے وہ father ہے تو different behave ہے student ہے تو different behave ہے teacher ہے تو different behave ہے تو اس case میں ہم اس concept کو کیا بولتے ہیں کہ اس person کا جو nature ہے وہ کیا ہے polymorphic ہے اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں polymorphism تو hopes of polymorphism کا concept آپ کو clear ہو گیا ہوگا تو اس lecture میں اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی